حضرت شاید وہ یہ بھی پوچھنا چاہ رہے ہوں گے کہ بزنس ویزا جب لوگ لیتے ہیں نا تو وہ پھر وہ اس حج کے والے ویزا کی فیس کو ایوائیڈ کرتے ہیں بیسکلی وہ ایک دھوکہ دیتے ہیں سعودی حکومت کو کہ ہم بزنس ویزا سے لے کے پھر شاید ان کو پیکج بھی نہیں لینا پڑتا ہوگا بس وہ بزنس کے طور پر گئے اور کر کے آگئے تو سستہ پڑتا ہے تو کیا یہ دھوکے میں آتا ہے اور اس طرح دھوکہ اگر ہے تو دھوکہ دے کے حج کے ایڈا سکتے ہیں اگر یہ پوائنٹ ہے جو یہ ڈاکٹر فیصل صاحب بتا رہا ہے اگر یہ پوائنٹ ہے تو وہ بھی دھوکے میں نہیں آتا ایک اپرچونٹی ہے آپ کو ویزا جو ہے آپ نے ویزا عمرہ حج کا لینا ہے تو مثلا وہ آپ کو مہنگا دو سو ڈالر کے مل رہا ہے وہ ویزا آپ کو سو ڈالر کے مل کے آپ نے وہ لے لیا جا کے حج عمرہ بھی کر لیا اپنے بزن بھی کر لیا تو یہ دھوکہ نہیں ہوگا یہ ایک اپرچونٹی اویل ہے آپ پہ ایک دوسری اپرچونٹی اویل کر لی جس کے ذریعے سے آپ نے حج عمرہ بھی کر لیا تو اس کو یہ نہیں کہیں کیوں اصل میں دھوکہ اس وقت ہوتا کہ جب آپ کو انٹر نہیں ہونے دے رہے آپ کو انٹر نہیں ہونے دے رہے اور کہہ رہے کہ بھی یہ کر کے ویزا آپ نے یہ دھوکہ دیا تھوڑے ویزے پہ اور جناب آپ یہ حج عمرہ کر لیں نہیں کر سکتے تو میں نے بتایا کہ law of land بھی اس پر کوئی objection نہیں کرتی اور یہ شرن دھوکھا بھی نہیں ہے ایک دوسری opportunity کو حاصل کرنا ہے وہ اس نے حاصل کر لیا لہذا اس صورت میں کوئی مذاقع نہیں ہے اور دوسرا جو سوال آپ نے کیا کہ تین حج سے زیادہ حج نہیں کرنا چاہیے ایسا بھی کوئی اصول نہیں ہے صحابہ اکرام نے دس حج کی ہیں ابو صدیق عزی اللہ نے کتنے حج کی ہیں اور فقہ نے علماء نے علیاء نے سینکڑوں سینکڑوں حج کی ہیں لوگوں نے تو وہ جتنے جتنی توفیق ہے تو اللہ کیا گھر میں جانے کی قبولیں جتنی توفیق ہوگی وہ کریں بلکہ حدیث میں تو یہ آتا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب وہ گھاٹی کو پر کھڑے ہو کے آواز لگائی تھی اور حدیث میں آتے ہیں جب ان سے کہا گیا اللہ نے کہا کہ آپ ازن فی الناس لوگوں میں آپ اعلان کر دیجئے ابراہیم کہ لوگ اس گھر کے حج و عمرہ کرنے کے لیے آئیں تو انہوں نے کہا جی اے رب زجلال اتنی بڑی دنیا میری آواز کہاں جائے گی اللہ فرقہ اس گھاٹی کے اوپر کھڑا ہو جا اس چٹان پر کھڑے ہو کہ آواز لگانا تیرا کام ہے اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے یعنی سلبوں کی اندر جو اولادیں ہیں ان تک پیغام تیرا پوچانا میرا کام ہے آواز آپ لگا دیں تو آپ نے کھڑے ہو کے آواز لگا دی اور گویا کہ اززین فرناس کا وہ حکم پورا کر دیا کہ جناب آؤ حج کرنے کے لیے تو لکھا ہے کہ جو باپوں کے سلبوں کے اندر اولادیں تھی ماہوں کے رحموں کے اندر اولادیں تھی ان تک بھی وہ پیغام حق پہنچا اور وہیں بیٹے بیٹے انہوں نے لبائک کہا فرمایا کہ سلب کے اندر باپ کے اگر جو اولاد تھی جس نے جتنی مرتبہ لبائک بولا اتنی مرتبہ حج کے لیے قبول ہوا ہے اگر ایک آدمی دس مرتبہ بولا لبائک 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 اس لئے بسا فرما کو انسان والہانہ شان کے اندر کئی دفعہ حاضر ہو حاضر ہو بولتا ہے بعض دفعہ ایک بندہ ہے ایک دفعہ کہتا لبائک میں حاضر ہو بسا فرما آقا بلاتت غلام لبائک لبائک کہتا وہ پہ گرتا گرتا چاہ جاتا ہے جیسے بعض قوموں کے اندر سات سلام کی سلامی ہیں وہ یہاں سے شروع کرتے ہیں وہ اوپر تک سات سلام کرتے ہیں تو یہ سات سلامی اس لئے ایک بند نے سات مرتبہ لبائک لبائک کیا تو اللہ نے اس کے قسمت سات حج لکھ دیئے وہ قیامت تک میں سات عج پورے کرے گا تو یہ بھی روایت ملتی ہے لہذا اس لئے اگر کسی نے دس کی ہیں اس کے بندے اس نے لبائک دس مرتبہ کیا کسی نے ایک مرتبہ کیا اس کے بندے لبائک ایک مرتبہ اس کی روح نے کیا تھا تو اس اعتبار سے لہذا ایسا کوئی مسئلہ نہیں یہ کہنے دوسروں کو موقع دیں تو موقع دینے والے آپ کون ہیں آپ کے گھر تو نہیں ہے جس کا گھر ہے موقع دینا نہیں دینے اس کا کام ہے آپ دوسرے کے گھر پر کیوں کبزہ جمار ہیں لوگ کہہ دیجئے یہ دوسروں کو موقع دیں آپ تو ہر ساتھ راج کرتے ہیں موقع ہم تو کسی اور کے گھر جا رہے ہیں یہ اس بادشاہوں کے بادشاہ کے کام ہے وہ موقع دے یا نہ دے جب وہ موقع دے رہا ہے تو پھر آپ کو کیا اعتراض ہے پھر آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ دوسروں کو موقع دیجئے آپ آگے جائیں وہ تو اللہ نے خود قرآن میں کہا فستہ بھی کل خیرات نیکیوں میں آگے بڑھا کرو ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کے بھی نیکی میں خود آگے بڑھو اگلے کو آگے بڑھانے کا مطلب یہ کہ آپ یہ شوک کرنا چاہتے ہیں مجھے اس نے کی زورت نہیں میں اس کا موتاج نہیں ہوں میں یہ کر چکا ہوں یہ تو اجب پیدا کرتا ہے اور اجب سے پہلی نیکی برباد ہونے کا خطرہ ہے تو بار بار حج میں جانے والا تو گویا کہ زبان حال سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ گویا کہ پتہ نہیں اللہ کا میری قبولیت ہوئی کی نہیں بار بار اس کے در کے دروازے کھٹ کھٹا ہوں پتہ نہیں کون سا میرا جانا قبول ہو جائے تو یہ تو اور اس کے اجز کو ظاہر کرتا ہے اس کے فقر کو نہیں اجز کو ظاہر کرتا ہے اور اجز اللہ کو پسند ہے ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنے حجوں کا ظوا بتا کرتے لہذا یہ اپورچونٹی دینا آپ کا حق نہیں ہے آپ کے اببہ کا گھر نہیں ہے یہ ہمارے ربہ کا گھر ہے تو ربہ جب تک بلائے گا جائیں گے ماشاءاللہ بڑا یونیک پرسپیکٹیو آپ نے سمجھا ہے